نمشکار آداب شتشی اکال تیار کیا گیا یہ سیشن جس میں میں دینک سمسامی کی تو پڑھاتا ہی ہوں ساتھ میں جو ان کے ساتھ جڑا ہوا اتحاس ہے جس کا زمند ہمارے اسٹیٹک جی کے سے ہے اسے بھی میں لے کر کے آپ کے ساتھ چلتا ہوں اسی کرم میں آج آپ لوگوں کے لئے کیا ہے وہ ساری خبریں میں آپ کے ساتھ ساجہ کر رہا ہوں اپنے اس سیشن کو جلدی سے اپنے انہی ساتھیوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے ایشور نے چاہا تو ہمارا یہ سیشن کل سے لائیو ہو جائے گا کیونکہ میں نے کچھ انتظام کیا ہے انٹرنیٹ کا تاکہ میں آپ کے ساتھ لائیو سٹریمنگ کر سکوں آج آج کے لئے اور پڑی دکھت ہے لیکن آج دن کی ساری کلاسز میں لائیو لینے کا پریاست کروں گا دیکھئے آپ سب کا سیوج رہا تو کام بن جائے گا چلیے اس کے ساتھ ساتھی میں آپ کو خبر دینا چاہوں گا میرے پیارے ساتھیوں اس منڈے سے آپ لوگوں کی کلاسز ان اکیڈمی پر شروع ہو رہی ہیں جن بھی ساتھیوں کو میرے ساتھ جیوگرافی، پولٹی، اکانومی، ہسٹری، سائنس ساری چیزیں ڈیٹیل میں پڑھنی ہیں جیرو سے لے کر کے اس لیول تک جہاں سے آپ کی سمجھ شروع نہیں ہوئی ہے اور جہاں تک پیپر میں آئے گا وہاں تک کے لیے تو سوگت ہے آپ سبھی ساتھیوں کا ان اکیڈمی پر میرا ریفرال کورڈ انکیت ٹین یوز کر کے SSE section میں ان کلاسز کو ایکسس کر لیجئے اسی کے ساتھ پٹوار اور پولیس کے لیے میری کلاسز نیکسٹ بھی یعنی منڈے سے شروع ہو جائیں گی اور ان سبھی ساتھیوں کے لیے بھی یہ ہے کلاسز اپلاکٹوپیوں کی ہوں گی جنہوں نے اب تک ایک بھی بار پڑھائی نہیں کری ہے اور یہ سیشن ان کے لیے RPSC میں ان کو پراپت ہونے والا ہے اب ACF, FRO کی جو کلاسز انوائرمنٹ کی چل رہی ہیں as it is جاری رہیں گی وہ بھی اپنی کلاسز کو لگاتار پڑھتے رہیں اور جو نئے ساتھی جڑنا چاہتے ہیں وہ پرانی کلاسز بھی ایکسس کر پائیں گے PDF بھی ایکسس کر پائیں گے اور نیا content بھی انہیں ملتا چلا جائے گا اس کے ساتھ ساتھی ہے ACF, FRO بجرارستان کے اندر نکلی ہوئی post بڑی مہفرپون جس میں کہ ہم لوگ environment optional پڑھ رہے ہیں اور ہاں read label 2 کے لیے میرے دوارہ science کی کلاسز لی جا رہی ہیں TED section میں چلیے شروع کرتے ہیں اور آپ کے سامنے سبھا 7 بجے کا یہ ہے title جو میں آپ لوگوں کے ساتھ آج detail میں discuss کرنے والا ہوں کل آپ لوگوں نے میرے ساتھ بہت اچھے سے وینے جویلا crisis شروع کیا تھا سنا تھا آج ہم بات کریں گے جمہو کشمیر کی جہاں پر آپ کو پتا چلے گا کہ وہاں کے مول نواز کے نیاموں میں کیا بدلا ہوگا ہے کیا وہاں کے مول نواز کے جو نیام بدلے ہیں کیا ان استحتیوں میں اب یہاں سے ناغریک یعنی جو جمہو کشمیر کے نہیں تھے کیا وہ بھی جا کر کے وہاں کے مول نوازی بن پائیں گے دیکھیں گے ان ساری کٹناو کو آج سبح سبھا 7 بجے وائی فائی سٹیڈی 2.0 پر کرنٹ ایشیوز والے سیکشن میں چلتے ہیں شروع کرتے ہیں پہلی خبر جاتے ہیں پہلی خبر بنی ہے سیوترا سرکشہ پریشد نے شانتی سینک سرکشہ سنشت کرنے کے لیے سنکلپ 2518 اپنایا چین اور انڈونیشیا کے بیچ چھتری ادھیکاروں کو لے کر ویواد کی کارن نتونہ بھی خبروں میں رہا امریکہ نے کووڈ 19 کو درلپ بیماری گوشت کیا اب یہ درلپ بیماری گوشت کیا WHO نے پینڈیمک گوشت کیا ان دونوں کا جو بڑا تگڑا جھگڑا ہے یہ ہم سیکھیں گے سعودی عرب کی ادھیکشتہ میں G20 کے دوسری وطمانتریوں کی بیٹھک و ویڈیو کانفرنس کے جریعے آیوجت ہوئی خلاسکو میں ہونے والے کوپ 26 چلوائیو شکھر سمیلن کو استقیت کیا گیا بھارت میں اب تک 10 کورونا ہات سپوٹ چھتر چنیت کیے گئے راستریہ جانچ ایجنسی جو اپنی NIA ہے اس کو افغانستان کی رازدھانی کابل میں جو گروتوارے میں حملہ ہوا تھا اس حملے کی جانچ کی جمعیداری ملی ہے پہلی بار ہے یہ NIA ویدیشو میں جا کر کے جانچ کرے گی اس فین کی راجکماری ماریا ٹیرے سا کووڑن نائنٹین سے مرنے والی پہلی شاہی مہیلا بنی ہے مطلب یہ راج گھرانے کے لوگ جو ہیں ان میں سے ہیں سرکار نے کیندر ساشت پردیش جمہو کشمیر کی ادھیواز استردی کو پھر سے پریباشت کیا یعنی کی کون وہاں کا مول نوازی ہوگا یہ ہے ڈیفائن کر دیا گیا ہے آج آپ کو پتا چلے گا کیا کیا کنڈیشنز ہیں فیجکس میں نوبل پورسکار ویجیتہ فیلپ اینڈرسن کا 96 ورش کی پومر میں ندھن ہوا جنہوں نے ہم لوگوں کو میکنٹیزم اور سپر کنڈیکٹیویٹی جیسی شاندار چیزیں فیجکس میں دی تھی اور وشویدھ کے بعد پہلی بار ٹینس کے ویمبلڈن کپکار آئیوجن ورد کیا گیا ہے میرے پیارے ساتھ یہ اولمپک رد ہوا ٹھیک بات ہے لیکن ویمبلڈن بھی ٹینس کے معاملے میں دنیا کے اندر پرتسٹک خویل جو کمپیٹیشنز ہیں ان میں سے ایک ہے اور یہ بھی رد کر دیا گیا ہے چلیے ساتھیوں آگے بڑھتے ہیں آپ کی سامنے آج کا مانٹیویشنل قوٹیشن جو کی آپ لوگوں کو ایک تم تلو تاجہ اور دن بھر جوشتے لبنیج رکھتا ہے کیا ہے خبر دیکھتے ہیں فیلیر is not falling down but refuses to get up بھائی صاحب اسفلتا یا فیل ہو جانا یہ نہیں کہ آپ گر گئے بلکہ کیا ہے آپ نے اٹھنے سے منع کر دیا کہ نہیں اب تو ہو گیا بھائی اتنا ہی کر سکتے تھے بہت بار ایسا ہوتا ہے اس راتیوں کہتے ہیں سکندر نے ایک بار مکڑی کو چڑھتا ہوا دیکھا تھا دیوار پر اور جب سے اس نے مکڑی کو چڑھتا ہوا دیکھا multiple time گرتے ہو پھر چڑھ رہی تھی تب کہتے ہیں کہ اس کے دماغ میں اتنا confidence آ گیا کہ جب یہ اتنے پریاس کر کے چڑھ سکتی ہے تو پھر میں کیوں نہیں کر سکتا اور اسی کو مان کر کے اس نے ایڈیا پر آخمار کیا اور فتح پائی یہ بات ایسی ہے کہ ہم سب بھی اپنی چنوٹیوں کو جو ہم مات میں کہ آپ نہیں ہو پائے گا یہ سوچ لیا یا پھر یہ سوچ لیا آپ نے کہ اب کیوں نہیں ہو پائے گا کیونکہ اتنا تو میں نزدیک پہنچ گیا ہوں اب مجھے اتنے طریقے سے پتا چل گیا ہے کہ میں کون سی جگہ ایسا کون سا question ہے ایسا کون سا title ہے جیسے میں کہتا ہوں نا sse کے اندر کیا ہوتا ہے آپ لوگ بہت زیادہ سمیہ دیتے ہو maths کے اندر بہت سمیہ دیتے ہو reasoning کے اندر لیکن آپ کو یہ معلوم بھی ہونا چاہیے کہ sse کے اندر جو 25 questions آتے ہیں جو within 5 to 10 minutes آسانی سے ہو جاتے ہیں آپ لوگ نے ابھی tedigram پر میرے ساتھ test دیا 30 30 question آپ لوگ 15 minute میں کر لیتے reason کیونکہ آتا ہے تو ہوتا ہے پر یہ آتا ہے تو ہوتا ہے یہ ایک دن میں دیرے وہ بنتا چلا پوائنٹ کیا ہے کہ ہم جب چیزوں کو دیرے دیرے learn کرتے چلے جاتے ہیں جب وہ paper میں آتی تب تو لگتی پوائے کہ میں اچھا نہیں کر پا رہا کسی ٹیسٹ میں میرا ساتھ اچھا نہیں اور مت سوچی ایسے reason ہے کیونکہ آپ کی اسفلتہ جو ہے وہ آپ یہ سکھا رہی ہے ان کاروں سے آپ نہیں کر رہے تو انہیں rectify کر دیجی آپ select رہے لگ رہا آپ لوگوں کے لئے کل سے ایشوار نہ چاہا لائیو کر پڑھائیں گے آپ سے live chat بھی کریں گے اور پھر آپ لوگوں کہیں شیئر کرو شیئر کرو کیونکہ آپ سب بہت آرام کر رہا ہیں دن میں دیکھ رہے ہیں جب آپ کو سمی مل رہا ہے تب آپ دیکھ رہے ہیں کھل سے آپ کلاس ریگولر پھلکل live ہوا کرے گی آج تو میں چار بجی کر رہا ہم آپ کے لئے کلاس چلیے question ہے united nation security council نے adopt کیا ہے resolution سب resolution کیا ہوتا ہے پرستاؤ ہوتا ہے پرستاؤ بھی ایک چیز ہوتی ہے مانی جی کیا ہوتا ہے کھا ہوتا ہے کھائی بار اپنے گھر میں بیٹھ کر باتے کر رہے ہوتے آپ بھائی اس بار اپن لوگ ایک کام کریں بڑی آسی گاڑی لے گھر والے سب بیٹھے ہوئے آپ کے بڑے بھائی بہن بیٹھے ہوئی مات جی پرستاؤ رکھا کیا رکھا ہمیں گاڑی لے آئیں گے پرستاؤ رکھ دیا پرستاؤ آپ پہلے دیکھو اپنی بہن بھائی پرستاؤ ہر جگہ رکھے جاتے ہر جگہ پرستاؤ پارت ہو جاتے بھائی ہم نے پرستاؤ پارت کر دیا چلی آپ کام کریں لیکن بات سمجھ پرستاؤ پارت ہونے ماتر سے گھر میں گاڑی تھوڑی آج سب نے کہ دیا گاڑی لائیں گاڑی لائیں یہ تو آس پرشن ہوا کام کرنے کے لیے پھر پکتا روپ سے آپ نیم قانون بنانے ہوتے ہیں لیکن سب سے جروری کام پرستاؤ پارت ہونا ایسے ہی کہاں ہوا یو ان کے اندر ہوا اب آپ کہیں گے کہ یو پاپا ممی نے ڈیسیزن لیا تھا گھر کے اندر کہ سامان لانا ہے گاڑی لانی ہے تو ان کو بتایا تو ہم نے ہی تھا ہم نے مطلب یہ ہوا کہ ہم گھر کے چھوٹے بچوں نے بتایا تھا کہ پاپا گھر میں گاڑی ہونی چاہی یا پھر ہم نے آتھا کہ صاحب ایسا ایسا کل جس کی وجہ سے اپنے گھر کی ایسی عجت پڑی گی بلے اچھا تو اس کا مطلب کیا ہے پاپا ممی کو صلاحہ دینے کے لیے بھی صلاح گار منڈل ہے وہ صلاح گار منڈل ہے وہ صلاح دیتا ہے وہ صلاح مان گئی تھی نا یو این کی ستھاپنا کب کی گئی تھی 1945 میں یاد کر لی نا کیوں کیونکہ 24 اکٹوبر 1945 کو جب آپ کے یو این کی ستھاپنا کی گئی تھی تو اس بار 24 اکٹوبر 2020 جو آرہا ہے جو اکتما بڑی طریقے سے اس بار 75 و ورشگاٹ اور UN کے بارے میں یہ سوال بنتا ہے ایسی اسططی میں 75 و ورشگاٹ ہے تو 75 و ورشگاٹ کب آ رہی ہے پیشتر و ورشگاٹ کو پلیٹینم جو لی کہتے ہیں یاد کر لی نا ٹھیک ایسی اسططی میں 75 و ورشگاٹ آ رہی ہے اور 55 و ورشگاٹ کے اپلکش میں 45 میں اسطحپیت ہوا تھا UN کو آپ سمجھ نا یہ جو فیٹ بولتا ہوا میں نکل جاتا ہوں نا کئی بار آپ کر کریں ان فیٹ کو خود کے ہاتھ سے لکھ لیا کریں کئی اب کیا ہوا اب کیا ہوا کہ UN نے اپنی طرف سے 24 ورشگاٹ تو منانی ہے لیکن ہم یہ سمجھ نے کی کوشش کر رہے ہیں 1945 میں UN کی ستھاپنا ہوئی تھی تو UN کی ستھاپنا ہوئی کیوں تھی 1939 سے 1944 کے بیچ میں لڑائیاں چلی تھی لڑائیاں کس چیز کرو سب لوگ جو جیت گئے ہیں اس ید کو کس میں کھاؤ سب راستر کو ایک ساتھ اکھٹا کرو اور ان کو سمجھاؤ کہ ہم لڑنا نہیں ہے تو ہم کیا رکھ اندر لگ بگ کیا 133 میں دیش اس سمیں جڑ چک ہیں UN Charter کے اندر کی جن نے قسم کھار رکھی ہم لڑائیں گے نہیں تو بھائی پھر ایک بات 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 ایسی ہے لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں بھائی بات اپنے گھروں میں مولو میں لڑائی کس بات چل چھوٹی بات کو لڑائیاں ہو جاتی ہیں چھوٹی بات کہ بھائی سمجھ بڑی ڈالی دیش کے ماملے میں سرکری کو لے بھارت اور پاکستان آم میں سامنے ہو جائیں مکھیا ہے وہ ہی پاگل ہو گیا پاگل ہونے سے مطلب کیا ہوا کہ بھائی وہ اپنا گنجڑی ہو گیا مطلب گھر کے لئے کمانا برنا بند در دیا اب ایسی استثتی میں کیا ہوا کہ آپ کے گھر والے کیا کریں گی آپ کے جو گلی والے سمجھدار لوگ ہیں وہ کیا کریں گے کہ بھائی ان کے گھر میں روز لڑائیاں ہوں گی تو سب گھر والے پریشان ہوں گی ایسی استثتی میں آپ سب لوگ جا کے وہ پنچائت لگاتے ہو بھائی ایسی بات ہے کہ بھائی بھائی بچوں کا نام رکھیں گے تو اپن جا کے سلاح دیتے ہیں بیڑا تم پڑھائی کرو یہ تم ایسا کرو کسی کو بتا دیا بھائی تمہاری بچی ساری ہونی ہے تو پھلانی جا کے کر دو تو وہ سب جا کر سنید راستوالے یہ اپنی طرف سے سینہ بھیج دیتے ہیں اس دیش میں وہ سینہ مارک کٹ نہیں مچاتی ہے وہ سینہ وہاں جا کر کے لوگوں کو سکھاتی ہے کیا سمجھاتی ہے کہ بھائی دیکھو ایسی بات ہے کہ آپ لوگ جو ہے وہ تھوڑا تسلی سے رہیے اور اس کے اندر آپ لوگوں کو دھیان جو رکھنی ہے چیزیں وہ یہ ہیں کہ اگر آپ نہیں مان تو ہماری سینہ جو ہے وہ آپ لپک کر دے پٹائی لگائے گی سمجھ گئے تو اس کو کہتا ہے peacekeeping force peacekeeping force جو ہوتی ہیں یہ بیسیکل سینہ ہوتی ہیں لیکن یہ سینہ کا کام ہے اے وہ راجنیتک اے استhrita یا پھر کوئی ایسی استhti وکٹ آپدہ ان استhti یو این کی خود کی نہیں ہوتی ہے یو این کی کرتا ہے اپنے سدش راشتروں سے کہتا ہے چونکی دنیا کا معاملہ ہے تو آپ اپنے دیشوں سے ہمارے لئے سینہ بھیجی جہاں جہاں پر مدے فسے ہوئے ہیں وہاں پر سینہ میج دی جہ یعنی peacekeeping forces جو ہوتی ہیں اصل میں وہ سدش راشتروں کی دوارہ بھیجی گئی سینہ ہوتی ہیں امید ہے آپ لوگوں کو یہ بات اب اچھے سے term کے روپ میں سمجھ میں آگئی ہوگی کی peacekeeping forces ultimately ہوتی کیا ہیں اچھا ایک فیکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کروں گا کہ اس سمیں لگ بھگ 90,000 peacekeepers ہیں forces میں کتنے 90,000 یعنی اتنے سارے police والے ہیں اچھا اب سوال بنا ان کو بھیجا گیا سر ابھی تک تو سوال نہیں آیا سوال سمجھنے کے لئے پہلے basic بنیاد تو پتہ ہونی چیز یہ ہماری کلاس کی خاص بات ہے ہم نیوز بانچ پوری اسٹوری جو ڈرو کرتا ہوں یہی کام کر رہا ہو تو میں پڑھنے کے نام کے لئے کہ آپ کیسے سمجھایا جائے اس بات اب صاحب ہوا کیا ہے اب ہوا یہ ہے کہ سیوکت راشت سنگ کے اندر یہ جو peace keeping forces ہیں امال لو یا اپنے بھارت والے سودان کے تو جو peace keeping force میں گئے ہیں لو باغ انہی کی مار پھٹائی ہو جائے یعنی انہی کو مار پیٹ دیا جائے ایسی اسٹھتی سے بچنے کے لئے کیا نیم ہے کیا کوئی ایسا پراؤدھان ہے کیا کس چیز کا ایسا پراؤدھان ہے کیا جو کی ان peace keepers کی سرکشہ سنیششت کرے تو سوال بنتا ہے سر اب تک نہیں تھا اب ہو گیا اور اسی کا نام ہے resolution 2518 پھر سے سمجھ لینا سب کچھ سمجھ میں آجانا چھئے آجا ہے تو تم سب کر دو کلاس جب چلے گی تو میں آپ سارے کامنٹ دیکھوں گا بیڑا کیا ہو رہا ہے دھیان سے سمجھ لینا resolution 2518 کیا ہو گیا اب peace keepers کی سرکشہ کے لیے لائے پرستاؤ ٹھیک ہے یہ number یاد کر لینا 25 18 resolution already آ رہے ہیں اس resolution کو لائیا کون اس resolution کو لے کر آیا China سر China کی بات مان لی ہم نے کیوں بھئی یا China کی بات کیوں بھئی سر ہم کیوں مان کیونکہ سر Security Council کے اندر سر پریشت کے اندر بیٹھتا ہی سر پریشت کے اندر یہ کیا ہوتی ہے لیکن فیلحال کے یہ سمجھ لیجئے China resolution لے کر آیا اور ہم نے جو ہے اس بات کو مان لیا کیونکہ یونانیموس لی اس کو ان راست نے بھی سوئی کار کیا کیونکہ سب بات بھی سمجھ میں آ چکی ہوں گی آگے بڑھتے ساتھی ہوں UN کے اندر decision ہوتا کیسے ہے یہ ہے آپ کے سامنے پورا طریقے سے بنایا ہوا UN اس کو سمجھنے کی کا شش کرنا یہ پہچان رہے آنکل یہ کون ہے یہ Antonyo Guterres کون ہے Antonyo Guterres اس پوری بتاتے آپ سمجھ میں آ جائے یہ لکھا ہوا ہے decide نرنے کرنا کون کرتی ہے سرکش پریش نرنے کرتی ہے بھائی بلکل اپنے گھر میں ممی پاپا حساب ہے وہ سمجھ لو ان کے اندر دیش کون کون سے ہے چین ہے روس ہے فرانس ہے USA ہے UK ہے یہ پانچ دیش کل ایسے نرنے ان کو کرنا ہے ٹھیک ہے بھائی ان پانچ کے ساتھ میں جو چھوٹے والے چاچا جی ٹائپ کے لوگ ہیں وہ ہیں یہ رہے دس نون پرمانیٹ میمبر ہیں جو ہر دو سال میں بدلتے ہیں دو سال کا پلان بن دا آئیں گا اچھی بات ہے تو یہ تک کل ہو گا 5 پلس 10 ان میں سے یہ 5 ہے نا یہ گھر کے مکھیاں ہیں مطلب دیش ہماری یہ مام ہے ہماری مام پوری کرو میں کہا بھئی ایسا نہیں ہے ان ایک آدمی رکھا ہوا ہے اور وہ کون ہے یہ رہا جو ان کی صلاح یہاں پہنچ آتا ہے اور ان نے جو کہہ دی ہو والی بات یہاں تک لے آتا ہے مطلب یہ سمجھ لو کہ اپنی گھر کی ممی ہو رکھا ہے کیسے مطلب اپنے ممی نہیں کرتی بچوں کی بات پاپا تک پہنچانی اور پاپا کی بات ہم تک پہنچانی ہم کو دمکا گے رکھتی ہیں پورے ٹائم ہے پاپ آراز ہو جائیں گے وہ ٹائپ کا آدمی ہے یہ سمجھ لو آپ ممی ہے یہ سیکیوریٹ سیکیورٹری جنرل ہے اور یہ ہم دونوں کے بیچ کو امید یہ بات سمجھ میں آ رہی ہوگی پیتا جی سے ہم ڈرے کیوں کیونکہ بھائی صاحب پیتا جی کے پاس جو ہے پیتانی جی کے پاس پیس کیپنگ فورس شانتی سینہ ہے مچاتی ہو دم کیوں کیونکہ جو بات بات ہی کرے گا اس پی گائی پٹائی مچاتی ہے یہ ہے شانتی سینہ جس کی سرکشہ کی بات کی گئی ہیں اس کو کہتے ہے پیس کی چکے بھائی امید ہے سرل طریقے سے آپ کو یہ ڈائیگرام سمجھ میں آ گیا ہوگا UN کے اندر اور کون 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 سے سنگ ایک دیکھو ایک تو بھئی اس چیز کی پڑی سے ہماری مدد کرو یار کیونکہ آپ سب لوگ کیا ہے کہ آپ جتنا بھی لوگ ہیں جو صبح لکڈاؤن کے چکر میں آپ کھالی 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 بچ لوٹا ہے اور گھر پڑھنے دے نہیں رہے کوئی بات بچ آدھ میں پڑھ لینا بڑے تھک تھک آگے آگے آدھت چھوڑ دو نہیں پڑھائی 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 لکھائی کرو ہوا کیا ہے ایک دیپ ہے جس کا نام ہے ناٹو 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 ویواد کیا ہوا ہے کیوں ہوا ہے اور انڈونیشیا اور چین تو سر کوئی سمجھ نہیں آرہا کہاں کی بات ہے بات ہے دکھشڑی چین ساغر کی ساؤو چائنا سی کی بات ہے آج مددے دیکھئے آپ کو میں پرومیس کر رکھا ہے کہ میں آپ لوگوں کے لئے کورونہ سے ہٹ کر سبح سبح کرنٹ کی خبر لے کے آنگا کو دن پر دیکھ رہے ہوتے ہٹ کے خبریں لاؤں جس میں ہم کو ہنگامہ کرنا ہے ویسے ہی جیسے امیرکا اپنا ورچس وستابط کرتا ہے ایسے ہم کو کرنا ہے اب ہوتا کیا ہے کہ یہ اپنا ورچس وستابط کرنے کی شروعات کہاں سے کرتا ہے تو اس کا نام ہے ساؤ چائنا سی کہاں ہے ساؤ چائنا سی سے شروعات کرتا ایسٹ ویسٹ ان سب کا دشا کا نردھارن کیسے ہوتا ہے سب کی دشا کا نردھارن ایسے ہوتا ہے اوپر ہوتا ہے نورث نیچے ہوتا ہے ساؤ ادھر ہو گیا ایسٹ ادھر ہو گیا ویسٹ اب مطلب سمجھنا یادی یہاں چائنا ہے اوپر تو اس کے نیچے ہی ساؤ میں چائنا سمدر ہوگا اس ساؤ چائنا سی کی خاص بات کیا ہے مطلب اب ہم فوٹو کے اندر دکھائیں گے ہم ساری بات ہیں لیکن اس ساؤ چائنا سی کے اندر امریکہ یہ مانتا ہے کہ یہ سارا سمدر ہمارا ہے آئیے اس پوری گھٹنا کو پہلے ہم آپ کے سامنے ڈسکس کرتے ہیں ایک فوٹو کے ساتھ میں دیکھو بھئی آپ بڑے طریقے سے آپ کے سامنے یہ فوٹو لے کے آئے ہیں پہلے ہم کیا کریں پہلے چھوٹا گندہ کریں گی دیکھ سین کیا ہے سار جی یہ جو آپ دکھائی دے رہا یہ اوپر کی طرف ہو چائنہ دیکھ گیا یہ چائنہ کی نیچے اوپر جب چائنہ ہے تو نیچے کیا ہوا یہ رہا ساؤ چائنہ سی چین کا اور ساؤ چائنہ سی کا کیا رشتہ ہے اب ہی میں آپ کو سمجھاؤ لیکن اس سے پہلے یہ سمجھو یہ بھارت کے ساتھ کیسے جڑے ہو ہیں یہ یہ سمجھنے کی ہم جو ہے اس فوٹو کو جون کریں گے یہ جون ہو جائے بڑی طریقے سے یس ادھر دیکھ آپ امید ہے آپ لوگوں کو دیکھنے لائق استطیق میں پہنچ گئی ہے یہ فوٹو اور یہ ہمارا دیکھ رہا ہے یہ ہے یہ ہے اس ٹریٹ آف ملکہ اس ٹریٹ آف ملکہ جو ہے میرے پیارے ساتھیوں انڈمان کے ماندھیم سے جب آپ جاتے ہیں تو ساؤت چائنہ سی ہونے کے لیے آپ کو اس ٹریٹ آف ملکہ سے ہو کے نکل نا پڑتا ہے دنیا کا ایک تیہائی بیاپار جو ہے اسی ساؤت چائنہ سی سے ہو کے نکلتا ہے کتنے سارے جہاج جو ہیں وہ اس سمدر کے اندر سے نکلتے ہیں یہ رہا آپ کا یہ پروت ناٹونا آئی لینڈ کون سا آئی لینڈ ہو گیا یہ ناٹونا آئی لینڈ یہ ناٹونا آئی لینڈ کان سے چرچہ میں آگیا بھائی یہ تو تھا جس کو لے کر کے بیواد ہوا ہے یہ رہا ناٹونا آئی لینڈ دیکھئے دھیان سے یہاں سے سمجھ میں آنے چاہیئے یہ آپ کو دیکھ جانا چاہیئے جہاں میرا ہاتھ لگا ہوا ہے یہ جس چائنا کو آپ ادھر دیکھ رہے تھے یہ چائنا جو دیکھ رہا تھا آپ کو یہ چائنا جو ہے یہ چائنا آئی لینڈ پر اپنی طرف سے کیا بھیج دیا اپنی طرف سے بھیج دیا یہاں پر لے جا کر پانی کے مچھلی نکالنے والے جاہج یعنی ایسے جاہا جو پانی کے اندر سے مچھلیا نکالیں ان مچھلیوں کے چکر میں کیا ہوا اب دیکھو نیچے پہچانو گے یہ رہا انڈونیشیا کون سماترہ رہا سماترہ کے بعد یہ بورنی یہ ہمارا حادثہ چل رہا یہ دیکھ رہا ہوگا یہ ہے انڈونیشیا اصل ناٹو نا دیکھے اور میں دیپ دکھاتا ہوں یہ دکھ رہا ہے آپ کو یہ ہے اس پارٹ لے دیپ کون سا دیپ ہے اس پارٹ لے یہ دیکھ جگہ رہتی ہے اور ایسے ہی یہ جو فلیپینز ہے نا یہ فلیپینز یہ پر ایک آئی لینڈ ہے جس کا نام ہے اس کار بورو اس کو بھی ساؤتھ چائنہ اپنا مانتا ہے اب کہیں گے سر یہ تو ان دیشوں کے پاس ہے چائنہ بیٹھا ہوا ہے اتنا دور چائنہ ان اس پورے سمدر کے اندر سارے دیپوں کو اپنا کیوں مانتا ہے کیونکہ چائنہ کہتا ہے یہ ٹوٹی ہوئی لائن دکھری ہے یہ ٹوٹی ہوئی جو لائن ہے یہ ہے ہمارا چھتر اس چھتر کو چائنہ کہتا ہے چائنہ کہتا چائنہ کہتا یہ پورا چھتر میرا ہے اور اسی کرم میں یہ ناٹو نا دیپ بھی میرا ہے مطلب دنیا کا جو ایک تیہائی ٹریڈ ہوتا ہے چائنہ کے حساب سے وہ چائنہ کے سمدر میں سے ہوگے ہوتا ہے چائنہ کے سامنے یہاں استثد ہے تائیوان یہ وہی تائیوان ہے جس کو چائنہ اپنا بتاتا ہے لیکن اب دنیا کے کئی دیش اس کو سوطنتر راشت ماننا شروع کر دیئے ہیں اس نے کہا ہے کہ ہم اس سوطنتر تا کو پروچ ساہید کریں گے ان دونوں کے بیچ استثد یہاں پر یہ جو سٹریٹ ہے اس کا نام ہے تائیوان اور فلیپینز کے بیچ جہاں آپ پیسیفک اوشین میں اینٹری کرتے ہیں اس کا نام ہے لیوزون سٹریٹ دیکھو بیٹا ایسی بات ہے ہم لوگوں نے آپ ساری سٹریٹ سکھائی ہیں جیسے یاد کر لو ایران کے ساتھ اپن نے یاد کر رکھی ریڈ ساگر کے ساتھ اپن باب منڈل یاد کر رکھی ایسی ناٹونا آئی لینڈ ہے اصل میں اب یہ ویواد کا کارن بن چکا ہے تو امید اویہ آپ لوگوں کو یہ باتیں میں نے سکھائی یہ اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی اگر سمجھ میں آگئی ہیں تو بھائی تھوڑا سا ہم سوال پوچھے گئے ہیں اور میں انہوں سے بتا رہا ہوں یہ سب سوال آپ پوچھے جاتے ہیں اس پارٹ لے اور تیسرا ہے اس کار بورو یہ سب اب کیا ہو گئے ویوادت دویپ ہو گئے کہاں کہ آپ ساؤت چائنا سیکھ کیا خاص بات بتائی دنیا کا ایک تیہائی بیاپار اس سمدر کے مابیم سے ہوتا ہے یہ جو ٹوٹی ہوئی لائن دکھ رہی ہے اسے ہم کہتے ہیں نائن ڈیش لائن جس کو کیا مانتا ہے چائنا خود کا مانتا ہے اور ان کا کہنا ہے جہاں تک یہ لائن تو ہے پیسے کی ڈپلومیسی چائنا سے چائنا جو ہے وہ سب سے بڑا trade partner ہے چلی چلی ہی تو لے جاؤ کوئی بات نہیں کیوں 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 کی اگر کچھ کر دیئے تو آپ ہمارا trade بگاڑ دوگے ایسی حصطتی ہے تو میر ہے ساری بات اچھے سمجھ میں آگئی ہوں گی ہم نے بڑی طریقے سے سمجھ دیئے چلی کون سی جیس پر ساتھ باوال کٹا تھا تو یہ تھا آپ کا روپی 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 مہادی ایسی ہند مہس پرشاند مہس مہس بیچ سکھ چلیے آگے بڑھتا پوری جانکاری لکھ دیدی ناکرنا دوی کھاں پہ کیا دکت ہو یہ کیسے سب مل گئے آپ کو بھرمان کرتے ہیں اور سب دنیا کا بھرمان کرتے ہیں کب تک لینڈ لکھ رہو گے نہیں ابھی جو رکھا ہے آپ بند کو بیٹھے ہوئے ہیں دنیا کو گمائی آپ لوگوں کو بھرمان شیئر بھول جا رہے ہیں آج کل لائیو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہہ رہے ہیں چلیے next دیکھتے ہیں صاحب ابھی کیا ہوا ہے یہ جو اپنا USA ہے نا یہ چال چل رہا ہے صاحب کیا ہوا اپن سب نے ایک چیز سنی تھی ابھی تھوڑے دن پہلے کیا WHO کہا کرتا تھا اور کہو گے تو کل اس کے اوپر پروپر طریقے بڑی ویڈیو بھی لے نے کہا جو کووڈ نائنٹین ڈیزیز ہے وہ کیسی ڈیزیز ہے پینڈیمک ڈیزیز ہے پینڈیمک کا مطلب ہے جو کی مہا ماری بن چکی لیکن امریکہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے اور فن ڈیزیز یا پھر ریئر ڈیزیز آپ کہیں کہ اچھی تو کہہ رہا ہے سر پہلے اتنا کومن تھوڑی ہوا کرتا تھا ارے ریئر ڈیزیز ہونا کومن ڈیزیز ہونا ان دونوں میں انتر کیا ہے پہلے تو وہ سمجھ لیے ساتھیوں ریئر ڈیزیز کا مطلب ہوتا ہے ایسی بیماریاں جو کبھی کبھاری ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے سر کہ ریئر ڈیزیز اتنا کومن نہیں ہوتی کہ دنیا بھر میں پھیل جائے ریئر ڈیزیز ہوتی ہے جو کم سے کم دنیا کے چھتر فر میں بہت کم لوگوں کو جیسے امریکہ نے نیم بنا رکھا ہے کہ اگر دو لاکھ سے کم لوگوں کو کوئی باری ہے تو اس کو کہیں ہمارا کو ڈیزیز کو کیا لینا دینا تو ہم نے کہا نئی بھائی صاحب ایسا نہیں ہے ڈیزیز بھائی بھائی بات یہ ہے بات کیا ہے کہ امریکہ نے اگر اس کو ریئر ڈیزیز نام دیا تو اس کے پیچھے کیا کوئی intention ہے بلکل intention ہے اور وہ کیا ہے اب میں آپ کو سمجھ ہوں تسلی سے سمجھ رہا مطروں ہے کیا حال ہی میں ایک company ہے جس کا نام کیا ہے میں آپ کو company کا نام بتا دیتا ہوں guyled نام سے guyled guyled نام سے science نام سے ایک company ہے guyled science ٹھیک ہے اچھا اس company کیا خاص بات ہے ساتھی اس guyled science company نے ایک دوائی بنائی تھی اور اس دوائی کا نام تھا ramde وزیر میں نے بنائی تھی اس نے once upon a time Ebola virus سے لڑنے کے لیے اب ramde visit دوائی تو بنائی لیکن حال ہی کے پریوں سے یہ پتا چلا ہے کہ جو ramde وزیر دوائی جو guyled science نام company نے بنائی تھی یہ دوائی جو ہے یہ covid 19 کے علاج میں بھی کار گھر ثابit ہو رہی ہے ہاں سے سمجھ میں آپ کل پر بتا تھا WHO نے کہا تھا آپ solidarity trial یاد ہونا چاہیے میں کہا تھا ہم نے بھی سویکار کیا ہے current کی news پڑھتے رہتے ہو تو آپ کو سمجھ میں آ جائے solidarity trial کے اندر بھارت نے بھاگی داری کر لی ہے اور دوائی کا نام بتا تھا ریم ڈے وزیر کا یاد ہو گا میں نے کہا تھا کہ یہ دوائی کو سویکار کر لیا گیا ٹھیک ہے تو Ebola virus کے علاج کے لیے guy led science نے کبھی دوائی بنائی تھی اب پریغوگوں سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دوائی جو ہے COVID 19 کے پیشے کی سٹوری بھی سناتے چلیے کیا ہے ساتھیوں Amerika کے اندر ایک Act ہے جس کا نام ہے Food and Drug Act FDA Act اور FDA Act کا year ساتھیوں وہ ہے 1983 اس FDA Act 1983 کے تحت یہ پراؤدھان کیا گیا ہے Amerika کے اندر کہ یدی کوئی company layer اتھات درلب بیماری کا درلب بیماری کا دوائی بناتی ہے تو بھائی سمبھو ہے کہ اس کا بہت سارا پیسہ کس میں لگ جائے research اور development میں لگ جائے یعنی کہ R&D میں لگ جائے جب بہت سارا پیسہ R&D میں لگے گا تو سمبھو ہے کہ اس نے پیسہ لگایا وہ اس طور recover نہ ہو تو ایسی استطی میں امریکہ کے اندر اس بات کی آجادی ہے کہ اگر کسی company نے بہت پیسہ لگا کر دوائی بنائی اور اس پیسے کو واپس وصول نہ کر پائے تو وہ اپنے حساب سے اس دوائی کے دام رکھ سکتا ہے اس سکتی میں امریکہ کی یہ company ریم ڈی وزیر جو ہے یہ ریئر ڈیزیز category کے اندر اس ریم ڈی وزیر کا production شروع کر دی تھی تھوڑا بہت modification کر گے تو امریکہ نے اس کو کہا رکھ دیا ریئر category میں رکھ دیا ریئر category سے فائدہ کیا ہوگا اس company کو guy lead science کو سب سے جیدہ فائدہ یہ ہوگا کہ اس دوائی کو من چاہی قیمت پر بیج سکے گی کیوں وہ یہ کہے گی کیونکہ یہ rare category میں ہے کیونکہ کیونکہ امریکہ میں food and drug act 1983 ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر کسی چیز کو rare category میں ڈال دیا تو rare category میں ڈالنے والی company ہے وہ اس کا دام کچھ بھی رکھ سکتی ہے سرکار اس میں interfere نہیں کرے گی تو سمجھ گئے کیا game چل رہے ہے تو game یہ ہے ساتھیوں کہ بھارت بھی اس دوا بن گئی اور اس کے اندر کچھ صدھار ہو گئے تو اگلے سات سال تک کوئی بنا نہیں پائے گا اور بھائی دوا کے پیسہ کمائے گی کون سی کمپنی گائی لیٹ سائنس اب دو بھارت کمپنی بھارت کے پیٹنٹ ادھینیم کے تحت پہلے سی رجسٹر ہے تو بھائی ساب آپ کو جانکاری سن لینی چاہیے کہ گائی لیٹ سائنس جو ہے بھارت میں آلریڈی رجسٹر ہے اور وہ ایسا کوئی چیز بنا لیتی ہے جس کا دنیا کو بہت جیدہ آوشکت بھارت میں بھارت کا پیٹنٹ ادھینیم 1971 کہتا ہے کہ اگر آپ نے دنیا کی آوشکت کی چیز بنائی اور آپ نے اس کے دام آئی پھائی رکھ دیئے تو ہمارے یہاں پر کمپلسری لائسنس سنگ کا پراؤدھان ہے جس پوری دنیا والے ڈڑھتے ہیں کیوں کیونکہ بھارت میں طریقہ کیا ہے اگر کوئی دوائی ایسی بن گئی جس کے دام زیادہ ہیں تو سرکار اس کا لائسنس اٹھا کر سب کو بانٹ دے یہ تو فورمولا رہا یہ دوائی لو اور یہ بناؤ اسی کو آپ جینرک دوائی کہتے ہیں جینرک دوائی آپ جو سنتے ہیں نا جینرک دوائی کئیوں کی دماغ میں بٹھا دیا گیا کئی بار کچھ جان نہ پوچھ دماغ دکان پر جان دی دی کیوں بھائی اور جی زیادہ پیسے کیا روپے سرکار دلوار رہی سمجھ میں آگئی بات تو مدہ کیا ہے میرے پیارے ساتھی وں میں کہتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز بنا دی جو دنیا کو مہنگی پڑ رہی ہے ہم بانٹ دیں گے سب کے بیچ میں اس کا یوروپیان یونین والے تو ہمارا بہت تارا ویروت کرتے ہیں امریکہ تو اس چکر میں پورے ٹائم خفا رہتا ہے اس لائیسنس پرویزن کو ہٹاؤ ہم کہتے ہیں نہیں ہٹائیں گے سمجھ میں آگئی بار تو ہمارے یہاں پر کون سا ایکٹ ہے بھارت یہ ایک پیٹن ایکٹ ہے جس جینرک انڈیا میں آجا انڈیا میں لائسنس لے 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 کمپلس لائسن سے ہم بنا بنا کے سب کو بیچے گے اب جو اور چھوٹے موٹے دیش ہیں وہ ہم سے مغائیں گے بھارت جینرک دوائوں کا بہت بڑی بڑی تک ہے تو آپ پوچھیں کہ ایسا کوئی یونیون سے اور گریب دیش رکھتے نہیں اس لیے وہ کمپلس لائسنس جیس سراؤ پراؤ دان کر نہیں پاتے ہیں بڑی آگے بڑھتے سر جی آپ پوری جانگ دی دی ہے مجھدار چیزیں ہیں اور اچھا لگ رہا ہے تو بھائی ہم سب کرتے جاؤ روچک طریقے سب بھاری بھاری چیزیں سمجھا رہا رہی جلدی جلدی شیئر کرتے جاؤ پار کر رہا آنکھڑے پٹ بیٹا سب اپنی اکدم اسی ریدم میں آنا چند بڑھ شانت اس لیے ہوں چلیئے ریسنٹ سیکنڈ جی ٹونٹ فائننس میٹنگ ورچوال میٹنگ واس ہیل میٹنگ بھائی ویچ کنٹری ایسا بات ایسی ہے جی ٹونٹ بھائی چیئر ایک ہی اتنی بار جی ٹونٹ بتا چکا اب نہیں بتاؤ ہوں مالوم جی ٹونٹ کا پورا ہی تھی ہی بتا دیا تو پھٹا پھٹا دیتا ہوں 1909 میں اس تھا 2008 کے اندر راشترا دیکٹس کے اندر ملنے لگے تھے اس سے پہلے جو بیٹھا ہوئی تھی ابھی بار بار بتا چکا ہوئی تھی اس بار ریاض میں ہوگی نومبر میں ہوگی ریاض سعودی عرب میں اس تھی تھی اس کے بار اٹلی میں ہوگی اس کے بار انڈیا میں ہوگی ابھی virtual meeting ہو رہی ہے راشترا دیکشو کی میٹنگ ہوئی تھی یہ میٹنگ ہے آپ کے وط منتریوں کی میٹنگ ہے یہ بھی کیسے ہوئی ہے virtual virtual کا مطلب سب ویڈیو کانفرنس سنگ کے بیٹھ کر بات کی ہیں کہ جو پیسہ announce کر دیئے وہ دے گا کون مظلہ سمجھ میں آگیا ابھی جو راشترا پہلی بار بن رہا ہے بن سلمان اس کا کوئی head quarter نہیں ہوتا کل پرسو جو میں سوال پوچھے تو بتانے لایق چیز نہیں چھوڑیے 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 بہت 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 کوپ 26 جو ہے کوپ 26 کے بارے میں آپ کو بات بتات چھوڑیے کوپ 26 ہونے والا کوپ کیا ہے یہ ہندی والا کوپ نہی ہے ناراج کی والا کوپ یہ conference of parties آپ رامان چل رہیے دی دی وان پہ پتہ چل رہے کوپ بہون میں چلے گئی کوپ بہون جو ہوتا تھا ناراج ہونے کا کوپ بہون تھا یہ conference of parties کانفرنس آف parties جو ہے یہ un fcc کیا un fcc united nation framework on climate change یہ جو un fcc تھا یہ جو climate اس کی جو meeting ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں کوپ 26 کہتے ہیں ساتھیوں یہ ہونے والی تھی ابھی گلاس کو میں کب ہونے والی تھی ابھی تو بہت لیٹ ہونے والی تھی یہ جو meeting ہونے ساتھیوں اس کو postpone کر دیا گیا ہے اب آپ پوچھیں گے سر کہ گلاس کو meeting کو postpone کیوں کر دیا گیا ہے تو میں آپ کو بتاؤ COVID-19 کے پرتوب کے چلتے ابھی تو یہ پکڑ لو آپ کی سب چیزیں postpone ہو رہی ہیں ایسی حصدی میں آپ نے Olympic بھی postpone سمجھ لیا تھا ہے نا اچھا اب میں آپ کو تھوڑا سا چیزیں یاد دلا دیتا ہوں کہ کو 26 ہے یہ ہونے والی تھی گلاس کو میں اور شفٹ کر دیا گیا ہے میں آپ کو جانکاری جو کو 21 کے انترگر جب باتیں آئی تھی 2015 کے اندر تب یہ کہا گیا تھا کہ دنیا کو 1.5 degree centigrade سے جیدہ نہیں بڑھانا ہے ایسی استثتی میں کو 21 آیا اور جو کو 21 آیا تھا اس کا پریشانی کیا ہوئی تھی کہ اب بھارت جیسے دیش یا اور بھی کوئی جو دیش ہے جو کی ویشوک تاپن کو نہیں بڑھنے دیں گے تو جلوری ہے کہ ان کو اپنی industrial گتی ویدیاں روکنی پڑے گی تو ایسی استثتی میں ویرود کس بات کا ہوگا کہ پہلے ہی مندی آ رکھی ہے آپ اور جو ویشوک گتی ویدیا رکھوا دو تو ایسی استثتی میں اس کو post on کر دیا گیا ہے میں آپ کو تھوڑا سا اور پیچھے کی طرف لے کے چلتا ہوں سب سے پہلے سن لیتے ہیں کوئی ہوئی ہوگی 2016 2017 2018 2019 2020 2020 جو ہونے والی تھی گلاس کو والی تھی یہ کہا ہونے والی تھی UK میں ہونے والی تھی اس کو post on کر کیا گیا ہے کو 21 کہا ہوئی تھی تو یہ پیریس میں ہوئی تھی یہ آپ لوگوں آگئے کو 22 ہو گئی 23 ہو گئی 24 ہو گئی 25 ہو گئی 20 2018 میں کہا ہوئی تھی تو یہ ہوئی تھی کہا ہوئی تھی کہا وائز کہا ہے پولینڈ کے اندر ہے یہاں پر ساتھ یہ میٹنگ ہوئی تھی ٹھیک ہے 2017 کے اندر جو کو 23 یہ کہا ہوئی تھی Bonn کے بار یہ آپ COVID-19 یہاں Prince Charles ان کو بھی COVID-19 ہو رکھا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے رازدھانی یہاں کہ لندن ہے اور United Kingdom کے بارے میں یہاں یہاں جو عیشی سونک وہ اپنے ناران مورتی جی کے داماد ہے اور مدرہ یہاں پاؤنڈ سٹرلنگ ہے IMF کے SDR باسکیٹ ہوتا ہے اس کے اندر ایک مدرہ ہے چلیے تو United Kingdom جو ہے وہ چار پرمک اس ستھان اسے بل کر بنا ہوتا ہے کون کون سے اتری آئرلینڈ ویلز سکوٹلینڈ اور انگلینڈ ان سے بل کر کے آپ کیا بنا ہوا ہے UK بنا ہوا ہے یہ نارث آئرلینڈ اسکوٹلینڈ انگلینڈ اور ویلز ان سے مل کر کس کا نرمان ہوا ہے آپ UK کا نرمان ہوا ہے اب صاحب بات سوال کی ہے نمن میں سے کس راج کے اندر اس سمیہ کورونا کا ہوت سپوٹ نہیں ہے خوش ہونے کی بات نہیں ہے یہ کیون آپ بتانے کا پریاست ہے بھارت ہو رہا ہے کورونا کے پرساریت ہونے کے جو دس ہوت سپوٹ ہیں ان کے اندر کون کون سے چھتر پرموک ہیں وہ دیکھ لیجئے ساتھ دلی کے اندر تو ہے نجام الدین درگا چھتر یہی بھئی تبلیلی 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 جو جو اپن نے کل میں کوششن آنسر کے بھیلوڑا اتر پردیش میں ہو گیا نویڑا اور میرٹ ممبئی کے اندر ہو گیا ممبئی اور پونے یہاں کے اندر گجرات میں احمد بار یہاں پہ کیرل میں کاسر اور پتھانا مٹ تھی تھا اور مرد پردیش کے اندر اندر یہ ایک تک 11 ہے اس کو سرکار نے جاری نہیں کیا ابھی تک دس پرموک ہات سپوٹ ہیں جہاں سے کورونا جو ہے وہ پورے دیش میں سنکرمیت ہو رہا ہے بھائی صاحب میں اپنی طرف سے اتنا ہی گجارش کروں گا جو آج کل کے تھوڑے س ویڈیو دیکھ نیک مل رہے ہیں وہ سمجھ داری والے نہیں ہیں میڈیکل ٹیم جا رہی ہے جانچ کرنے کے لیے لوگ افواؤں کے تحت لڑائی جگڑا کر لے رہے ہیں مار اٹھائی کر دے رہے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہے پھر پرشاشن اپنی کیسی حرکت کرتے رہ گئے کون سی حرکت کہ بھائی وہ آرہے میڈیکل والے آرہے ہیں مار کو ٹائی کر دی بیٹا وہ آئی فوج اور فوج آکر آرمی کا ساشن لگ گیا سوچ کے دیکھو آپ آپ لوگ جس سمجھداری سے ہیں سمجھائی لوگوں کو یار کیونکہ اب آپ کو معلوم ہونا چاہئے آپ آجائیں گے بھارکی تلسیان کا کچھ یاد ہے مان جمہ نران نے کہ ہم تیار رہے ہر دن ڈیٹا آتا آرمی اپنا ڈیٹا دون رہی اتنے ہوسپیٹل تیار اتنے اچھا نہیں ہوگا اس سے بچ جاؤ آرمی چھوٹی موٹی ہیں تیرہ لاکھ لوگ ہیں وہ کہیں نہیں جائیں گے سمجھداری سے کام ملے مار کٹائی ہوگی کیا مطلب ہے سمجھاؤ اپنے آس پاس والوں کو پیار سے مان چیک اپ ایک کرا لو چلو آؤ بڑے چلیے اب یہ ایک صاحب بہت بڑیہ بات ہے آپ کے لئے ادھر دیکھو یہ ہے آپ کے سامنے بڑیہ بات کی افغانستان کی رازدھانی کابل کابل کے اندر کیا ہوا تھا گروہ ابھی تھوڑے دن پہلے گرود دوارے کے اندر آتنک آدھیوں نے حملہ کر دیا تب بھارت کی اجت دیکھو آپ گرود دوارے پہ حملہ ہوا اور حملہ ہوا تو بھائی صاحب ایک بھارتی بھارتی مر گیا آپ لوگ کہیں کہ ہمارے بھارتی تو ہر جگہ ہیں یہ اس بات کا پتا چلتا ہے بھائی صاحب آگے سنو اب ایک بھارتی بھارتی مارا آتنک بھارتی حملہ تھا آتنک سے بہار کابل میں جا کر اس آتنک بھارتی حملے کی جانچ کرے گی سمجھ لو بھارت کے بھار جا کر کابل میں اس آتنک بھارتی حملے کی جانچ کرے گی کون تھا کرنے والا کون آتنک بھارتی تھی سب کی سب کو پکڑ کے لے کے آئے مذہب سمجھ میں آ گیا سمجھ نا اس مدے کو اور وہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ نیشنل انویسٹی گی ایجنسی جس کی اس تھاپ نا ہی برش 2009 میں کی گئی تھی کی کی گئی تھی تھی آتنک آتنک بھارت نپٹ کی گئی تھی سنصد حملے کے بعد میں یہ اپنے بھارت میں اپنے نیشنل انویسٹی ایجنسی اس کی جانچ ادھیکاری ہیں یہ سوال ایمپورٹنٹ کیوں ہو جاتا ہے کیونکہ یہ بھارت کا پہلا اوورسیز کیس ہے یعنی بھارت سے باہر نکل کر نیا کا فرسٹ کیس ہے تو یاد کر لینا فرسٹ کیس ہو گیا کیونکہ بھارت سے باہر جا جانچ کرے گی ہے کی نہیں بڑی بات اچھی بات ہے اب ایک اور بات آتا ہے یہ جو کام ہے یہ ایسا پہلی جولائی 2019 کے اندر ساتھی این آئی ایکٹ آیا تھا سنشو دھن والا اور اس سنشو دھن ایکٹ کے اندر کیا کیا گیا تھا سنشو دھن میں کہا گیا تھا کہ یدی کوئی بھارت واسی نہ کیول بھارت میں اپیتو بھارت کے باہر بھی بھارت واسی یا پھر بھارت کے حد اگر کہیں بھارت کے اندر یا باہر آتنکواد سے پرہبابیت ہوتے ہیں تو بھارت کی جانچ ایجنسی بھارت کے باہر بھی جانچ کرنے کے لئے آجاد ہے سمجھ گیا آپ بڑی بات ہے دوسری بات سن دوسری بات یہ ہے cbi کے ہوتا ہے کہ اگر گیر کرمینل معاملے ہیں جیسے مالی جی پرشتر چار سے سن مدد معاملہ ہے اس کے اندر جانچ کرنے جاتی ہے تو راج سرکار سے پرمیشن لینی پڑتی ہے این آئیے کے ساتھ ایسا نہیں ہے کسی بھی راج سرکار سے پرمیشن نہیں لینی کسی جاتے ہیں تو ہم نے آپ پورا طریقہ سکھایا ہوا ہے ممبئی سے جائیے چابہ چابہ کہاں پر ہے ایران میں تو ابھی تو مت جائیے گا کیونکہ ایران کی حالت کووڈ 19 سے زیادہ خراب ہو رکھی ہے ایران سے گزی پھر یہاں پر جائیے گارلینڈ ہائیوے گارلینڈ ہائیوے پکڑی ہے آپ کے سامنے ہے جران ڈیلا رام کر کے جو راستہ ہے اس کو پکڑی ہے یہاں سے جا کر کہ کابل کابل ہے یہاں کی افغانستان کی رازدھانی تو امید ہے آپ سبھی ساتھیوں کو یہ بات بھی آگئی ہوگی چلیے بڑھتے ہوں ماریا ٹیرسہ جو ہے کوویڈ نائنٹین سے گجرنے والی پہلی شاہی بن گئی شاہی شاہی مطلب ہوگئی یہ رازدھانی کی مئیلہ بن گئی ہے سہاب انکاز سمبند ہے اسپین کہاں ہے یوروپ میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اسپین جو ہے وہ اس کا نام اٹلی کے بات سروادی پربھاویت جگہ ہے اسپین ہی ہے یہ 86 year old تھی یہ میں بتا رہا ہوں کیونکہ بجرل لوگوں کے اوپر کوورونا کا پربھاو کچھ زیادہ ہی پڑ رہا ہے اسپین کے بارے میں جان لیجئے رازدھانی میٹڈ ہے مدرا یوروپ پردھان منتری پیٹرو سانچےز مہادی یوروپ ہے اٹلانٹک مہساگر میں استطع یہ رہا آپ اسپین پہچان لیجئے یہ اسپین ہے اور اسپین کو اگر آپ یہاں سے دیکھتے ہیں تو یہ ہے اسٹریٹ آف جبرالٹر مورکو اور اسپین کے بیچ میں یہاں پر استطع جبرالٹر جس سے بھومت دیس آگر میں آپ entry کرتے ہیں پردیش میں ادیواز کی اسٹھتی کو پھر سے پریبھاشت کیا ہے جمہو کشمیر کے اندر مول نیواسی کون ہوگا جمہو کشمیر کا یہ بتا دیا ہے مول نیواسی کے لیے کون مول نیواسی بن سکتا ہے یہ بتا دیا ہے تو بھائی صاحب بند سپون ای ٹائم جب دھارہ 370 ہٹی تھی آرٹیکل 370 میں سنشود ہوا تھا تو بہت سارے لوگوں نے یہ چرچہ کی تھی کہ کوئی بھی وہاں رہ سکتا ہے تو اس کی طرف قدم بڑھا دیئے گئے ہیں اور جو قدم بڑھائے گئے ہیں ان کی چرچہ میں لے سوا سات بجے تو اس ویڈیو ختم ہو جائے تو 7 بجے پھر سے آ جانا پورا نیام کانون بانچیں کیسے کیسے جا سکتے سیکھ لینا کئی ہو سکتے تو کام بیٹھ جائے مول نیواز کے نیام میں بدلا چرچہ کریں گے اس چیز کی جم کشمیر کے بارے میں جان لو راز دھانی شرین مرمو ہیں لوگ سوا سیٹ پانچ ہیں راج سوا سیٹ چار ہیں چھوڑیے چلیے نیواز پورسکار ویجیتا فلیپ اینڈرسن کا 96 برش کی عمر میں نیدھن ہو گیا کس چھتر میں نوبل پورسکار پرابت کیے تھے تو میرے پیارے ساتھیوں فیجکس کے نوبل لوریٹ تھے کون اینڈرسن فلیپ اینڈرسن اور یہ کب نوبل پورسکار پرابت کیے تھے 1973 میں کس چیز کے لیے ساتھیوں انہوں نے دو ٹرم کھول دی ایک نام تا مین چنب کتو چنب ترموں کی انہوں نے ایجاد کیا تھا فیجکس کے تھے بھئی بڑی بات ہے ان کا دہواسان ہو گیا ہے ایسے ایک ایناف اور جو کس عمر میں نوبل پائے ہیں نوبل شاید یاد ہوگا پہلی بار کس خیل کا آئیو جن رد کیا گیا ہے وو وو ہے ومبل ڈن کا اور ومبل ڈن کا کیونکہ بھائی دیکھئے ان دنوں اپنے پڑھا تھا اولمپک کے بارے اولمپک آلرہی تین بار رد ہو چکا ہے لیکن یہ پہلی بار رد ہو ہے ومبل ڈن کھیل ومبل ڈن کے بارے میں بتاؤ اتنے سارے کھیل ہیں جو ایمپورٹنٹ ہے یعنی یہ کپ ہوتے ہیں ان کپوں میں جو ومبل ڈن ہے یہ کافی پرتیس ہے آسٹریلیا اوپن فریچ اوپن ومبل اوپن یو ایس اوپن ڈیویس اوپن فریڈ اوپن اور لاویر کپ یہ آپ کے سپورٹس کے اندر پرمک کپ ہے یاد کر لینا چلیے ٹرک کے اندر دیکھتے ہیں جمہ کشمیر کے اندر پرمک دررے کون سے ہے پاس آپ کو یاد ہو چاہیے میں کئی بار آپ سے پوچھے ہیں جو پانی پانی بار ٹائپ سے ہے جو جیلا کارا کورم پیر بن جال بن بن چلیے اس کے علاوہ دے ایمپورٹنٹ کون سے ہیں آج ایس اپریل راشنے سمودھر دیو دیو میں منایا جاتا یہ ہے اپنا ٹیلی گرام گروپ جس کو آپ جن سکتے ہیں 88000 لوگ جہاں پر میں اپنا کنٹ ٹیسٹ وغیرہ سب چیز شیئر کرتا رہتا ہوں بھائی بات ایسی ہے منڈے سے کلاس آ رہی ہے اگر آپ میں سے ابھی تک کسی ساتھی نے میری کلاس کے لیے ریجسٹر نہیں کیا ہے SSC CGL کی تیاری کرنے والوں JEE کی تیاری کرنے والوں CHSL کی تیاری STENO کی تیاری کوئی بھی تیاری کر رہے ہیں اور ہاں میں اگر آپ کو پڑھ نا ہے سٹ ٹھیک جی کے word geography سے شروع کر رہا ہوں منڈے سے پہلی کلاس ہے اس کو register کر لو بیٹا انکیت 10 referral code ہے class کو لے SSE section میں ملے بہت اچھے سے پڑھیں جندی سے class join کر لو کیسے class لینی ہے یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسی طرح سے راجستان پولیس پٹوار والے رPSC میں جا کر جنرل سائنس کی class لے سکتے ہیں اور ہاں ایک بات اور میں آپ سے doubt رہت ہے سر آپ کی class کے علاوہ کیا ملے گا تو بھائی ایسی بات ہے وہاں پر مان لو کوئی math کا نیا batch launch ہو ہے وہ مل جائے گا اس چاہتے ہو تو آپ اپنا بتا دو ہم SSC چاہتے ہیں کہ railway چاہتے ہیں RPSC چاہتے ہیں اپنا goal option دیئے ہو ہیں Goal select Goal select click get subscription click get subscription click click subscription plan 1 3 6 12 mہینے بات ایسی ہے کہ اگر strategic g پڑھنی ہے اور تیاری کری رہے ہو ریفرل code ہے انکیت 10 اس کو use کرو گے تو جو فیس ہوگی اس میں 10% discount میرے classes دکھ جائیں ٹھیک ہے تو online payment کر دو اور پڑھائی شروع کر دو ٹھیک ہے بیڑا یہ ہوگئی آج کی جانکاری پھر آپ سب سے ملاقات ہو تیس سو ساتھ دکھ کے لئے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے سرکشت رہیے کرونا کے پربھاؤ سے سب کو بچا کے رہیے دکھ سو بچ